اسلام علیکم معزز ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں سوال و جواب کی نشست میں آج ایک بار پھر ہم بہت اہم سوال لے کر آئے ہیں آج مارے ساتھ ایک بار پھر فضیرت الشیخ حافظ عبدالکہار محسن حفظ اللہ تعالی موجود ہیں میں آج کا سوال ان سے کرتا ہوں اسلام علیکم شہ محترم آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ غصے میں آ کر جذبات میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق کہہ دیتے ہیں اور بعد میں وہ پچھتاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہماری یہ طلاق غصے میں دی گئی طلاق جذبات میں دی گئی طلاق ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام علی رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین و بعد طلاق کے حوالے سے عموماً ہمارے معاشرہ میں جو طلاق واقع ہوتی ہے یا طلاق تک محبت پہنچتی ہے تو 99% یہی بچھے کار فرما جید ہوتی ہے غصہ کوئی غلط فہمی عدم تحمل عدم برداشت چھوٹی سی بات پہ طلاق ہو کر یا اس میں انسان بہت اطلق ہو کر طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے پھر اس کو شرمندگی احساس ہوتا ہے کہ میں غلط قدم اٹھا چکا ہوں بہت کم ہوتا ہے کہ پری پلین پورے منصوبے کے ساتھ کے ہمارا نبار نہیں ہو رہا آخری حل یہی ہے کہ ہم طلاق کے دریئے الہدگی اختیار کر لیں تاکہ خاندانوں میں مزید رنجش پیدا نہ ہو ایسا بہت کم ہوتا ہے عموماً غلط فہمیوں کی بنا پر انسان ہائپر ہو کر ایسی بات کہہ دیتا ہے تو عموماً یہ غصے میں ہی طلاق واقع ہوتی ہے اور یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اللہ کے ایسا غصہ کہ انسان اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھتا ہے اور واقعی یقینی اور وہ اپنی امانداری سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ اپنی اکل اور ہوش کھو بیٹھے اتنا غصہ کہ اس کی اکل ہی قائم نہیں رہی ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہوش و واس ہے ہاں جذبات تھی اس کو بتا میں کہہ رہا ہوں پھر وہ طلاق واقع ہو جائے گی جیسا کہ سنو نبی دعوت کتاب اطلاق اندر دو ہزارے 144 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاہد قرامی ہے سلاس جدہن جدن وحضلہن جدن تین جیدے ایسی ہیں ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور ان کا مزاق بھی سنجیدگی ہے نکاح کے موقع پر جب ایجابو قبول ہوتا ہے اس وقت سنجیدگی سے کہے یا مزاق سے کہے قبول کہہ دیتا ہے نکاح ہو جائے گا ایسے ہی کسی موقع پہ گھر میں خواہ وہ غصے میں ہے سنجیدگی میں ہے مزاق میں ہے طلاق کا لفظ بول دیتا ہے وہ طلاق بھی ہو جائے گی اور ایسے ہی پھر جو اللہ برعالمین اس سب رکھا ہوا ہے کہ تین ماہوالیوں تک گنجائش اے صلح کی اور رجوع کرنے کی اس میں رجوع کے لفظ بول دیتا ہے پرے پنچائد یا برادری کے افراد یا فیملی کے افراد کٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں رجوع کرتا ہوں یہ سری کرمات ہیں اس میں نیت شامل ہو یا نہ ہو ان کا اعتبار کیا لے گا تو لہٰذا اس موقع جو آئیلی معاملات ہیں فیملی کے معاملات ہیں وہ ہمارے بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ اور فہم کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ معاملات چاہیے چھوٹی سی بات پر اٹھ کر اتنا بڑا انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کوئی اٹھا دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن آگے جو مسائل ہیں طلاق تو واقع ہو گئی ہے لیکن شریعت نے دروازہ کھلا رکھایا کہ تین ماہواریوں تک اگر عورت حاملہ نہیں ہے پرگننسی میں نہیں ہے تو پھر تین ماہواری ہیں اگر اس کی کیفیت ہے کہ وہ پرگننٹ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچے کی پیدائش تک وہ عدد ہے اس کی وہ ایک منت ہو وہ چار منت ہو وہ پانچ منت ہو وہ چھ منت ہو اس کے اندر اندر صلاح ہو سکتی ہے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی ہے تو پھر اس کی عدد ختم ہو جائے گی تو پھر ان کی صلاح نہیں ہو سکتی ایک طلاق کے بعد پھر عدد گزر جانے کے بعد وہ صلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر شریعت کا جو اصول ہے نئے نکاح کے ساتھ وہ کٹھی ہو سکتے ہیں نیا نکاح ہوگا نیا حق مہر ہوگا نیا پروسیجر ہوگا تو پھر وہ اس طرح اپنے گھر کو آباد کر سکتے ہیں یاکر اس صورت میں بھی خواہ وہ عدد کے اندر صلاح کریں یا عدد گزر جانے کے بعد نئے نکاح کے ساتھ کٹھی ہوتے ہیں طلاق کا ایک حق ایک چانس انہوں نے استعمال کر لیا ہے باقی ان کے بعد دو ہے تو یہ سسلہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو سبر تحمل اور برداشت کے ساتھ آباد کرنے کی تفیلی سے فرمائے ہیں